وَلَقَدْ يَسْتَرْنَ الْقُرْآنَ لِلذِّكْرِ فَهَلْ مِنُّ الدَّكِرِ الحمد للہ رب العالمين والصلاة والسلام على سید الانبیاء والمرسلین اما بعد فعوض باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم قبل سعیت رام اللہ کی توفیق سے اکیس میں پارے میں سورہ انکبوت کا آج ہمارا آخری سیشن ہے جو تقریباً نو آیات کی اوپر مشتمل ہے اور یہ اختتامی خطبہ تھا جو مکی سورت کا ایک ماں بہل امتیاز ہوتا ہے پورے قرآن میں اہل مکہ اس کے اولین مخاطب ہیں لیکن قیامت تک ہم میں سے ہر آدمی کے لیے یہ قرآن جو ہے یہ مشعل راہ ہے جتنے سوال یہاں اہل مکہ سے کیے گئے ہیں یہ سارے سوال اس شخص سے ہیں جو اللہ کو مانتا ہے اور اس کے رسول کریم کی رسالت کے اوپر جو ہے وہ اقرار کرتا ہے اس کا دنیا کی حقیقت بیان کی گئی ہے اور فطرت انسانیہ آج کی آیات مبارکہ میں ہے اور آخری آیت مبارکہ جو ہے یہ ایک خوشخبری ہے اور مجد جان فضاء ہے جیسے انسان سیکڑوں کلومیٹر کے سفر پہ نکلا ہو اور بلکل انسان آبادی کے قریب پہنچ جائے تو وہاں اس کو ویلکم کیا جاتا ہے یہاں بلکل اسی طرح آخری آیت میں اس کا کرکس بیان کر دیا گیا ہے ترجمہ آسان ہے ان کا آپ تھوڑا ساتھ چلیے گا اہل مکہ کا جو مزاج اور نفسیات ہے اس آیت میں وہ بیان کی جا رہی ہے اللہ فرما رہے ہے اے حبیب یہ منکر مزاج لوگ مکہ کے مشرق اور جو کافر ہیں ان کا مزاج بھی عجب ہے ان سے پوچھو یہ زمین و آسمان کس نے بنائی ہے تو کہتے ہیں اللہ نے اور اگر ان سے پوچھو اللہ کی عبادت کیوں نہیں کرتے ہو تو وہاں خاموش ہو جاتے ہیں تو یہ ان کی عجب فطرت ہے کہ اللہ کو مانتے بھی ہیں اور اپنے عمل سے اللہ کا انکار بھی کرتے ہیں وَلَئِنْ سَأَلْتَهُمْ وَاوْكَمَنَا عَرْلَئِنْ اگر سَأَلْتَهُمْ آپ ان سے سوال کریں کہ من خلق السماوات کس نے پیدا کیا آسمانوں کو وَالْأَرْدَا اور زمین کو اور دوسرا سوال وَسَخَّرَ الشَّمْسَ وَالْقَمَرَ وَاوْكَمَنَا عَرْسَخَّرَ کس نے مسخر کیا کس نے تابع کر دیا کس نے پیچھے پیچھے چلا دیا الشمس سورج کو وَالْقَمَرَ اور چاند کو اتنا بڑا سورج اتنا بڑا چاند زمین سے کتنا گناہ بڑا اللہ نے اس کو جسامت اور طاقت دیئے جہاں اس کے اوپر انسانی زندگی ممکن نہیں یہ سارے کے سارے ہر روز مشرق سے مغرب کا اور پھر اللہ کے حکم سے سفر کرتے ہیں تو جب ان سے پوچھیں ان کو کس چیز نے تابع اور فرمبردار کر دیا ہے سورج اور چاند جیسی چیزوں کو لَيَكُولُنَّ اللَّهُ لَامْکَمَانَا بِلَا شُبَى يَكُولُو وہ کہیں گے یہ جو نون ہے نونِ سکیلہ یہ تاقید کے لیے ہے لَيَكُولُنَّ وہ ضرور کہیں گے اللہ اللہ نے کر دیا ان کو فَأَنَّا يُوْفَقُونَ یہ پھر ان سے سوال کیا جا رہا ہے فَأَنَّا يُوْفَقُونَ فَا کا معنی پس انا جو ہے وہ سوالیہ ایک انداز ہے کہاں کے معنی میں ہے يُوْفَقُونَ تم کہاں پھرے جاتے ہو کہ آنا تم نے اللہ کی طرف ہے اور یہاں مانتے بھی ہو لیکن پھر منزل جو ہے اس کا اپنا راستہ جو ہے وہ موڑ لے تو فَأَنَّا يُوْفَقُونَ پھر کہاں پھرے جاتے ہو پھر کہاں مڑے جاتے ہو جب تم کہتے ہو کہ زمین و آسمان کا خالق کون ہے اللہ سورة چاند کی تسخیر کس نے کر دی اللہ نے پھر جا کہاں رہے ہو جب مان رہے ہو تو پھر اللہ کی طرف آؤ اللہ یبسط الرزق لِمَنْ يَشَاءُ مِنْ عِبَادِهِ وَيَكْدِرُ اللَّهِ یہ بھی ایک چھوٹے سے ان کے سوال کا اور ان کے اطراز کا جواب ہے وہ کہتے ہیں اچھا اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ کے اصحاب آپ کہتے ہو کہ آپ اللہ کو مانتے ہو یہ زمین و آسمان اللہ نے بنائے ہیں پھر تم غریب کیوں پھر تم غلام کیوں ہو قریش مکہ کے بڑے بڑے سرداروں کے دیکھو تمہارا بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہ غلام ہیں غریب غرباء تمہارے اوپر ایمان لائے ہیں تو پھر یہ تمہارا اللہ کو ماننا اور اللہ کا تمہیں غریب رکھنا اس کی کو ہمیں سمجھ نہیں آتی اللہ ان کی اصلاح فرما رہا ہے کہ رزق جو ہے وہ اللہ دینے والا ہے وہ کسی مسلمان کو دے یا کافر کو دے دے کامیابی کا میار رزق نہیں ہے اللہ اور اس کے رسول کے ہاں باقی تھاٹ باٹ دنیاوی دولت چارمنگ پوری دنیا کی یہ دنیا کے نظام میں کسی جدید تعذیب کے اندر تو ہے لیکن اللہ رسول کے ہاں جو کامیابی کا دار و مدار ہے وہ انسان کا نیک ہونا ہے اور متقی اور پریزگار ہونا ہے کوئی یہ نہ سمجھے کہ آج امریکہ سپر پاور ہے تو اللہ ان سے راضی ہے تو شیطان سے بڑی سپر پاور کون ہے اس لیے شیطان سے اللہ راضی نہیں تو پھر طاقتیں اپنی دنیاوی چارمنگ کے اعتبار سے جیتنے بھی بڑی ہوں یہ ضروری نہیں کہ اللہ بھی ان سے راضی ہو ان کو کہا جا رہا ہے رزق کا میار یہ نہیں ہے جو تم سمجھ رہے ہو اللہ یب سو تو رزق اللہ یب سو تو کشادہ کرتا ہے وسیع کر دیتا ہے الرزق کا رزق جس کے لیے وہ چاہتا ہے من عباد ہی اپنے بندوں میں سے اور جس کے لیے چاہتا ہے وہ اللہ رزق کو تنگ فرما دیتا ہے بے شک اللہ تبارک و تعالی ہر چیز کو علیم جاننے والا ہے یہ دوسرا سوال بھی اسی طرح کا ہے وَلَئِنْ سَأَلْتَهُمْ مَنْ نَزَّلَ مِنَ السَّمَاءِ مَاعَا فَأَحْيَا بِهِ الْأَرْدَ بَعْدَ مَوْتِهَا لَيَّكُولُنَّ اللَّهِ وَاوْ کَمَنْ عَوْرْ لَئِنْ اَگَرْ سَأَلْتَهُمْ اے حبیب کریم آپ اگر ان سے پوچھیں مَنْ نَزَّلَ مِنَ السَّمَاءِ کون نازل کرتا ہے یا کس نے نازل کیا ہے آسمان سے مَاعَا بارش یا پانی فَأَحْيَا بِهِ الْأَرْدَ جس کے ساتھ وہ زندہ کرتا ہے زمین کو مِمْ بَعْدِ مَوْتِهَا اس کے مرنے کے بعد یعنی زمین بھی مردہ ہے اس کا مطلب یہ نہیں کہ وہ ہماری طرح مر جاتی ہے یعنی وہ بنجر ہو جاتی ہے آپ اگر اس کا صحیح مفہوم سمجھنا چاہیں تو آج کل میں جو ائر کوالٹی آپ کا معاملہ ہے اس کو دیکھ لیں تو میرا خیال ہے بارش کی کتنی ضرورت ہے آج ہمیں بھی اس دور میں پتا ہے کہ نزلہ، زکام، خانسی، سموگ آنکھوں کا جلنا تو یہ سارا کچھ کیا ریکوائر کر رہا ہے کہ اللہ کیا دے دے بارش دے دے تو اس زمانے میں تو رزق کا دار و مدار بھی بارش پہ تھا کہ لاہور جیسا علاقہ جیسے قرب و جوار میں بارش ہوئی تو فصل ہونی ہے نہ پیٹر ہے، نہ انجن ہے نہ کھادے ہیں، نہ کو سپری ہے بس جو فصل ہونی ہے اسی کے اوپر ہی پورے سال کا گزارہ ہے تو وہ بنسبت ہمارے اللہ کے بڑے قریب تھے ان کی تو صبح بھی اللہ کو یاد کرتے ہیں مسلمانوں کی گزری ہے اور شام کا پتہ ہی کوئی نہیں کہ کہاں سے آنا ہے تو ایسا آدمی اللہ کے زیادہ قریب ہوتا ہے یہی بات ہے آج بھی اٹھارش ہو جائے تو انسانیت کو اور لاہور جیسے شہر کو ایک نئی زندگی مل جائے اگر ان سے پوچھے کس نے اتارا آسمان سے پانی تو معبوب ضرور منکر مزاج بھی کہیں گے کہ کس نے اللہ نے اللہ فرما رہا ہے پھر میرے ساتھ تم سنجھے اور شریک کیوں بناتے ہو زمین و آسمان اگر میں نے بنائے ہیں سورج چاند اگر میرے حکم کے تابے ہیں بارش میں برساتا ہوں زمین کو ذرخیزی میں دیتا ہوں تو میرے ساتھ یہ چھوٹے چھوٹے شریک تمہارے بتوں کی شکل میں کیسے آگئے قل الحمدللہ اللہ رب العزت نے فرمایا اے حبیب کریم آپ ان کو یہ تعلیم ارشاد فرمائیے کہ کل آپ فرما دیجئے الحمدللہ سب تعریفیں اللہ کے لئے ہیں تم یہ بھی تو مانو زمین و آسمان اللہ نے بنا دی یہ مانتے ہو یہ بھی تو مانو کہ تعریفیں ساری کس کے لئے ہیں اللہ کے لئے ہیں بل اکثر ہم لا یاکلون لیکن معبوب حقیقت حال کو سمجھنے کے باوجود بھی بل اکثر ہم ان میں سے اکثر لوگ وہ ہیں لا یاکلون جو اکل استعمال نہیں کرتے اکل ہے ان کے پاس لیکن وہ اکل استعمال نہیں کرتے نادا نہیں کر جاتے ہیں اور حقیقت دنیا اگلی آیت میں بتلائی جا رہی ہے وَمَا حَازِهِ الْحَيَاتُ الدُّنِيَا إِلَّا لَحَوُمْ وَلَعِبْ وَا اکمانا اور ما نہیں ہے حَازِهِ یہ یہ ڈیمونسٹریٹیو پروناؤن ہے اشارے کے لئے جیسے دس اور دیٹ آپ کہتے ہیں وَمَا حَازِهِ لَحَوُمْ وَلَعِبْ کھیل کود مابوب یہ جو دنیاوی زندگی ہے یہ تو ہے ہی کھیل کود آپ دیکھیں یہاں بھی سب سے بڑے سٹار اور ہیرو آپ کے مین آف دی میچ اور کھلاری ہی ہوتے ہیں دنیا کی حقیقت یہاں سے پتا چلے کہ آپ کے عربوں انامات ملنے والے اور لینے والے لوگ بھی دنیا میں کون ہیں کھلاری ہیں بڑے بڑے کھیل کے میدان کے لوگ فٹبال کے ہاکی کے کرکٹ کے دنیا ان کو جانتی ہے اور یہ ہیروئزم ہے دنیا اس کے پیچھے بھی چلتی ہے لیکن قرآن یہ کہہ رہا ہے کہ دنیاوی زندگی تو کھیل تماشا ہے وَإِنَّ دَارَ الْآخِرَةَ لَهِيَ الْحَيَوَانِ لیکن مابوب یہ جو دار آخرت ہے اس دنیا کے بعد آنے والا گھر لَهِيَ الْحَيَوَانِ لَامْكَمَنَا بِلَاشُبَا ہیَّا وہی الْحَيَوَانِ وہ ایسی زندگی ہے جس کے اندر موت نہیں ہم تو حیوان کس کو کہتے ہیں جانوروں کو لیکن انسان بھی حیوان ہے کیوں ہر زیرو چیز ہر لیونگ ٹھنگ جو ہے وہ حیوان کہلاتی ہے لیونگ ٹھنگ کے اوپر آپ دیکھ لیں کہ کس کس چیز کے اوپر اطلاق آتا ہے آپ کے سارے پھل پودے جو اگنے والے ہیں جو آپ نے اندر صلاحیتیں رکھتے ہیں یہ ساری لیونگ ٹھنگ ہیں تو اللہ ان کو کیا فرما رہا ہے لہی الحیوان اصل زندگی تو وہاں پہ ہے دیکھیں یہ دنیاوی جتنی چیزیں ہیں یہ فوٹوکاپی ہیں ہمارے لی ایک جنت کا درخت کتنا بڑا ہے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اس کے نیچے تیز رفتار گھوڑا سالوں سال بھی دوڑتا رہے اس کا سایہ ختم نہیں ہوگا جنت کا درخت اتنا بڑا ہے یہ جو مادود ہونا ہے نا جی چھوٹی چھوٹی چیزوں کا ہمارے قد اتنے ماں کے پیٹ میں نو مہینے رہنا باپ کے سلب سے پیدا ہونا اور کشش سکل کا ہونا جو چیز گراو زمین کی طرف آئے گی اور بارش آسمان سے زمین کی طرف برستی ہے یہ سارے اس دنیا کی اصول ہیں قیامت میں کوئی اصول نہیں چلے گا اب اگر کوئی سوچے بندہ کہ جو انسان مرا ہے آج اور ایک انسان مرا ہے حضرت آدم علیہ السلام کے زمانے میں اور ایک انسان مرے گا قیامت سے دس منٹ پہلے یہ تینوں قبر میں جو رہیں گے وہ کتنا عرصہ رہیں گے جو بندہ صاحب سے پہلا قبر میں گیا ہے اس کو تو پھر لاکھوں سال ہو گئے اور ایک قیامت سے پندرہ منٹ پہلے قبر میں جائے گا تو ان دونوں میں قبر کا معاملہ کیسے ہوگا تو اس کا جواب یہ ہے کہ یہ ٹائم اور چوبیس گھنٹے سورج چاند کے موتاجی کے ساتھ ہیں یہ اوپر کی زمین کے لیے تو اصول ہیں لیکن جب نیچے انسان قبر میں چلا جاتا ہے تو اس کا کوئی تصور وہاں اللہ کی قدرت ہے وہاں رب تعالیٰ کیا نظام بنا دے وہاں بعض روایات تو ایسی ہیں کہ جو انسان بھی جس وقت دفن کیا جاتا ہے جب وہ اٹھتا ہے تو وہ اثر کا وقت ہوتا ہے اس کا اگلا جہان جو ہے وہ اثر کے وقت شروع ہوتا ہے کچھ مفسرین نے لکھا اس لئے کہا گیا تمام نمازوں کی افاظت کرو خصوصیت کے ساتھ نمازِ وسطہ کی نمازِ اثر کی تو یہ لہائی آوان جو ہے یہ زندگی کے معنوں میں ہے تاکہ وہ جو زندگی ہے وہ اتنی عبدی زندگی ہے لہی الحی آوان جس کو کبھی موت نہیں ہے لو کانو یعلمون یہ ایک جو ہے نا وہ رجاہ تمنا اور امید کی جاری ہے لو کاش کانو یعلمون کاش یہ لوگ اس حقیقت کو بھی جانتے ہیں یہ میرے بھائیوں جو آیت اور اس کا مفہوم ہے یہ بندہِ مومن کی تربیت کا ایک آخری خلاصہ ہے جو اللہ نے بھیجا ہے ہماری تمام کی تمام برائیوں کا تمام کے تمام ہماری فضولیات کا جو سبب ہے وہ یہ ہے ہم سب کچھ دنیا کی زندگی کو سمجھتے ہیں آخرت کی زندگی کو کچھ نہیں سمجھتے لیکن اسلام کا اور قرآن کا ون تھرڈ تعلیمات صرف کس کے لیے ہیں آخرت کے لیے ہیں ہماری دنیا کی زندگی عرضی ہے اصل زندگی تمہاری کونسی ہے آخ عبدی زندگی ہے لیکن آج امتِ مسلمہ کا آخرت سے ایمان اٹھ چکا ہے اچھا اتنا ضرور ہے ہم مریں گے ہاں جی کبر میں جائیں گے ہاں جی اٹھیں گے جی اللہ کی حضور جائیں گے ہاں تو پھر تیاری کیوں نہیں کرتے ہو یہ دو سوال پوچھے گئے ہیں زمین و آسمان کا خالق کون اللہ سورج چاند تابع کس کے اللہ کے تو پھر ان سے کہا گیا اہلِ مکہ تم پھر باتِ کام ٹھیک کیوں نہیں کرتے ہو اچھا ہم سے بھی کوئی پوچھے مرو گے جی مریں گے کہاں جائیں گے کبر میں جائیں گے اٹھیں گے جی اللہ کے حضور پیش ہوں گے جی پھر سود کیوں کھاتے ہو دنیا میں سیاسی نظام منافقتوں سے کیوں برا پڑا ہے تمہاری معاشرت بے حیائی سے پور کیوں ہے اللہ فرما رہا ہے سمعی تمہاری بھی کوئی نہیں آتی آئیے ہی ہمارا حال بھی ہو چکا ہے مرنے پہ یقین رکھتے ہیں لیکن اس کے لئے تیاری کے لئے ایک لمحہ بھی کوئی نہیں ویسے بندہ بعض اوقات نوٹ کرتا ہے انسانوں کے خیالات کے در چلے گئے اور انسان کہ نماز میں امام دعا شروع کرتا ہے یعنی یہ نہیں کہ دعا کرنے سے دو منٹ پہلے کوئی اٹھ جائے نماز کے لئے امام ہاتھ اٹھاتا ہے دعا کے لئے لوگ گھروں کی جانے کی تیاری کر لیتے ہیں مجھے بتائیں کہ کیا وہ اپنے عمل میں اللہ کی اتنی قربت بھی نہیں چاہتے کہ وہ ہاتھ اٹھا کے اللہ کے حضور دعا کرنے میں یہیں پر بھی دیکھتا ہوں فجر کی نماز میں اور آج بھی میں نے مشاہدہ کیا امام صاحب نے کلمہ بھی پڑا دروشی بھی پڑا اس کے بعد دعا کے لئے ہاتھ اٹھائے لوگ گھروں کو جانے یعنی کیسی تربیت ہماری ہو گئی کہ بے لگام لوگ ہم ہو گئے کہ دعا تو عبادت کا مغز ہے جو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمائے یعنی بے لاغ انسان ہے جی کوئی پرواہ نہیں جی میں کر رہا ہوں جو کر رہا ہوں میرے کام بڑے ضروری ہیں تو میرے بھائیو یہ وہی رونا ہے جو ہم سے رولایا جا رہا ہے فیضہ راکبو فلفل کے اچھا یہ جب آتی ہے نا جب وہ کبوتر اور بلی کی مثال بنی ہوئی ہے کہ کبوتر جب بلی کو دیکھتا ہے تو کیا کر لیتا ہے آنکھیں بند کر لیتا ہے میں اس کو نظر نہیں آرہا وہ کہتے ہیں نا گھسون نزدیک ہوتا ہے تو یہی حالت ان کی ہے اللہ فرما رہا ہے مزاج دیکھو انسانوں کا کہ اللہ کو نہیں مانتے ان کی کشتی کبھی بھمر میں اگر فس جائے اور ڈوبنے لگے تو کہتے ہیں جی بس ہم تو اللہ کو مانتے ہیں اللہ ہی بچائے گا ہمیں اچھا اگلی بات دیکھیں اللہ فرما رہا ہے کشتی جب ان کی بچ کے کنارے پہ آ جاتی ہے تو پھر کہتے ہیں کیڑیاں کشتی ہیں وہ آپ نے لطیفہ سنا ہوا ہے ایک بندہ فس گیا کہیں خجور پہ پچڑا لمبے درخت پہ نیچے نہیں اتر پا رہا تھا تو اس نے اللہ سے منت مانی اللہ میں اگر صحیح سلامت نیچے اتر کے گھر پہنچ جاؤں ایک پورا اونٹ میں تیرے راستے میں قربان کروں گا تھوڑا سا نیچے آ گیا تو اس نے کہا یار اونٹ کہاں سے آئے گا انہیں کہا اللہ میں بس وعدہ کر رہا ہوں میں بکری قربان کروں تھوڑا سا اور نیچے آ اس نے کہا بکری بھی تو بیس ہزار کی نہیں ملتی کہا اللہ مرغی تھوڑا جب نیچے زمین پہ پاؤں لگا تو دیس ہی انڈا بھی تو تیس روپے کا اتنا بھی کافی ہے اچھا جب بالکل نیچے گھر کے قریب پہنچا تو ہاتھ جاڑ کے کہنے لگا کیڑیاں مرغیاں کیڑے انڈے میں تو اپنے گھر پہنچ گیا ہوں یہ بالکل اس حیت میں اللہ اس مفہم کو بیان کر رہا ہے وہ سوار ہوتے ہیں فلفل کے کشتی میں وہ اللہ کو پکارتے ہیں خالصتا اس کی اتباہ کرتے ہوئے دل سے کہتے ہیں بس اللہ ہم نے مان لیا تمہیں جیسے چور چوری کرتا ہے اور کہتے ہیں اللہ بس میں پکڑا نہ جاؤں لیکن چوری میں مظروف رہتا ہے اللہ فرمارا ہے جب اس کو پھر نجات مل جاتی ہے خوشکی کی طرف جیسی آپ بحری اور بری فوجیں ہیں افواج ہیں تو بر خوشکی جب وہ خوشکی پہ پہنچ جاتا ہے اِزَاہُمْ يُشْرِكُون وہ پھر شرک کرنے لگ جاتے ہیں پھر اپنی جو ساری توانائیاں اور اپنی فوکس ہے وہ اللہ کے علاوہ باقی چیزوں پہ کرنے لگ جاتے ہیں لِيَكْفُرُوا بِمَا آتَيْنَاهُمْ تاکہ وہ ناشکری کریں اس نعمت کی جو ہم نے ان کو عطا فرما دی ہے اگلا جملہ موجودہ بے لاغ آزادی کے اوپر ہے وَلَيْيَتَمَتَّعُوا فَصَوْفَيَا عَلَمُون یہ اللہ کو مانتے کیوں نہیں ہے کشتیاں بھمر میں فسیں تو اللہ کے قریب آتے ہیں تصویوں پکڑ لیتے ہیں تاجد پڑتے ہیں لیکن جب مشکل دور ہو جاتی ہے تو پھر دور چلے جاتے ہیں وَلَيْيَتَمَتَّعُوا کیوں؟ یہ اللہ کو اپنی گردنوں کا مالک ہی نہیں سمجھتے یہ اپنی زندگی بے لاغ اور آزادی والی زندگی گزارنا چاہتے ہیں لَيْيَتَمَتَّعُوا تاکہ یہ کیا ہوتے رہیں لطف اندوز ہوتے رہیں یہ جب چاہیں تو شرابیں بھی پی لیں یہ جب چاہیں تو تاج بھی کھیل لیں ان سے قرآن کی آیتیں سنو تو بھی سنائیں گے ان سے حدیثیں سنو تو بھی سنائیں گے لیکن اللہ کی غلامی میں آنے کے لیے تیار نہیں ہے اللہ فرما رہے اچھا کوئی بات نہیں فَصَوْفَ يَعْلَمُونَ آنا تو میرے پاس ہی ہے تھوڑے دن سبر کر لو پھر میں تمہاری ساری فلسفی میرے پاس جب آوگے تو تمہیں سمجھا دوں گا اَوَلَمْ يَرَوْ أَنَّا جَعَلْنَا حَرَمًا آمِنَا یہ وہ بات ہے جو مکہ کے لوگوں کو بتائی جا رہی ہے کہ اے اہلِ مکہ تم اسلام لے آؤ تو تم حرم کے اندر ہو یہ جو حرم کی حدود ہیں یہاں تو کوئی جون بھی نہیں سر سے نکال کے مار سکتا یہ تو کسی جانور پرندے کو بھی نہیں مارا جا سکتا تو تم اللہ کا شکر ادا کرو کہ مومن ہو جاؤگے تو باقی تو لوگ بھی اغوا ہو جاتے ہیں لیکن اللہ کے گھر سے تو کوئی دشمن بھی کسی اپنے دشمن کو اغوا نہیں کر سکتا اٹھا نہیں سکتا تو جب دنیاوی حرم کا یہ حال ہے تو اللہ کے قریب جانے کا کیا حال ہوگا کیا انہوں نے غور سے نہیں دیکھا کہ ہم نے بنا دیا ہے حرمہ حرم کو آمینہ آمن والی جگہ ہم نے بنا دیا ہے آپ ایک گوشت کی بوٹی پھینکتے ہیں اور ایک فوراں چیلا کے اس کو اڑتے اڑتے ہی اٹھا کے لے جاتی ہے اس کو عربی میں کہتے ہیں اچک لے جانا کھینچ کے اڑا کے لے جانا ایسے ہی لوگ اغوا ہوتے تھے مکہ میں ایسے ہی لوگوں کی جانیں اڑا دی جاتی تھی اللہ فرما رہے گوھر کرو ہم نے حرم کو آمن والی جگہ بنا دیا حالکہ یوتا خطفو اچک لیا جاتا تھا ان ناسو لوگوں کو من حولہم اس حرم والی جگہ سے ارد گرد دور دراز میں تو لوگوں کی جان بھی محفوظ نہیں ہوتی تھی لیکن تمہیں جب اسلام کا کلمہ تم نے پڑھ لیا ہے پھر اللہ نے تمہاری جان مال اور عزت کی افاظت کا ذمہ لے لیا ہے کیا وہ باطل پر آپ بھی ایمان لاتے ہیں اور اللہ کی نعمت کا جو ہے وہ کفر کرتے ہیں ناشکری کرتے ہیں اور کون اس سے زیادہ ظالم ہے جس نے جھوٹ گڑا بلکل بہتانی انداز میں اللہ پہ جھوٹ گڑا وہ اللہ پہ جھوٹ کیا ہے کائنات کا خالق مالک کون اللہ وہ نہیں مانتا وہ کہتا ہے جی لا تحبل اور منات میری اپنی شخصی ایک ترجیحات ہیں میرا اللہ تو وہ ہے تو اللہ کی اوپر کتنا بڑا جھوٹ ہے کائنات کا خالق اللہ لیکن ایک بندہ اس کو مان نہیں رہا تو یہ اللہ پہ کیا باندھ رہا ہے جھوٹ باندھ رہا ہے اوکذبہ بالحق کی یا وہ اس سے زیادہ ظالم کون ہے جس نے حق کو جھٹلایا لما جاہو جب حق ان کے پاس آ گیا اور اس کے باوجود انہوں نے قرآن و سنت کو اور میرے نبی کو ٹھکرا دیا تو ان سے بڑے ظالم لوگ کون ہیں ٹھکانہ کہاں ہے کیا لیسا نہیں ہے فی جہنم جہنم میں مسوہ ٹھکانہ للکافرین کافروں کے لئے کیا کافروں کا ٹھکانہ جہنم نہیں ہے ہاں اللہ فرما رہا ہے وَالَّذِينَ جَاهَدُوا فِيْنَا لَنَهْدِيَنَّهُمْ سَوْبُ لَنَا وَإِنَّ اللَّهَ لَمَا الْمُخْسِنِينَ یہ اس آیت کا ایک صورت کا نچوڑ ہے وَالَّذِينَ اور جو لوگ جاہدو کوشش کرتے ہیں جاہدو کمانا اس سے دو کوشش ہیں ذینی کوشش ہو تو اس سے علم کے جو راستے ہیں وہ آسان ہوتے ہیں جیسے امام بخاری امام عظم و بنیفہ امام شافی امام مالک امام عامد بن حمل ان سارے لوگوں نے کون سی ایفرٹس کی منٹلی دماغی ایفرٹس کی دنیا میں علم کے سارے معاملات اس دماغ سے چلتے ہیں اللہ انہی لوگوں کو اپریشیٹ کر رہا ہے اور دوسرا ہے جو فیزیکلی اپنی سرویس پیش کرتے ہیں اور وہ کون ہے مجاہد کوئی مال دے کے کوئی جان دے کے کوئی وقت دے کے اللہ فرما رہا ہے کوئی بھی شعبہ ہو واللزین جاہدو فینا جو کوئی بھی کوشش کرتا ہے فینا ہمارے راستے میں جہاد کر کے اجتہاد کر کے لَنَا حَدِيَنَّهُمْ صُبُوا لَنَا ہم ضرور اس کو دکھائیں گے صُبُوا لَنَا اپنے راستے ہم اس کو ضرور دکھائیں گے اچھا یہ جو آیتیں مبارک ہیں یہ علامہ اکبال کی پسندی داترین آیتیں مبارک ہیں علامہ اکبال نے نائنٹین ٹوئنٹی ایٹ میں خطبات دیئے مدراس میں ہیدر آباد میں اور وہ باقیدہ چھپے اور آج تک علامہ اکبال کے ساتھ خطبات پوری دنیا میں لکھے ہوئے ہر زبان میں انگلش میں اردو میں عربی میں فارسی میں ہر زبان میں ہمیں مل جاتے ہیں علامہ نے جو ساتھ خطبات دیئے ان کا ٹائٹل تھا ریکنسٹرکشن آف ریلیجیس تھاٹ این اسلام کہ اسلامی فکر جو ہے اس کو ریکنسٹرکٹ کیسے کیا جا سکتا ہے یہ جو اسلامی فکر ہے یہ بند ہو گئی یہ کوئی سوچتے نہیں ہیں مسلمان لکیر کے فقیر ہیں تو علامہ اکبال نے اجتحاد کی اوپر زور دیا علامہ اکبال نے فکہ ہنفی شافی مال کی حملی علامہ اکبال چاہتے تھے کہ یہ جو چاروں فکے ہیں یہ فکہ اسلام کہلائیں دنیا قریب آ رہی ہے ایک دوسرے کے تو اجتحاد ہونا چاہیے اپنا جو ایک خطبہ ہے the principle of movement in islam اسلام میں حرکت کا تصور کہ اسلام کتنا متحرک ہے اس کے اندر اس آیت مبارکہ کو شاہ سرخی کے ساتھ لکھا ہے واللزین جاہدو فینا اور جو بلند حمد لوگ اپنی کوشش میں مصروف رہتے ہیں فینا ہماری راہ میں لناہ دینہم صبح لنا ہم ان کو اپنے راستے ضرور دکھاتے ہیں آج بھی کوشش کرو تاکہ مسلمانوں کے مسائل حل ہو جائیں تاکہ وہ فق کے مسائلوں قرآن کے مسائلوں نئی دنیا کے مسائلوں وَإِنَّ اللَّهَ لَمَعَ الْمُخْسِنِينَ اور بلا شبہ اللہ تبارک و تعالیٰ جو ہے کس کے ساتھ ہے لام بلا شبہ مَعَ الْمُخْسِنِينَ اللہ تعالیٰ احسان کرنے والوں کے ساتھ ہے احسان کیا ہے کہ تُو اللہ کو دیکھ رہا ہے یا اللہ تجھے دیکھ رہا ہے وہ نماز کی جو احسان کی کیفیت ہے اللہ ہمیشہ مسلمانوں کو حمد دلائی اور آزمائشیں ان کی ذکر کی کفار کے رویے سامنے رکھے انبیاء کا طریقہ رکھا اور اللہ نے اپنی توحید اپنے حبیب کریم کی رسالت اور مرنے کے بعد کی جو زندگی ہے اس کی اوپر ایمان کو اس صورت میں ہمیری مائن کروائے تو یہ سکسی نائن آیاتیں مبارکہ تھیں انشاءاللہ ہم کوشش کریں گے ہم لگے ہوئے ہیں جب سے یہ صورت ہم نے شروع کی ہے کہ اس کو باقیدہ سے کمپائل کر لیا جائے جس طریقے پر ہم قرآن مجید کر رہے ہیں اور جو شوق رکھتے ہیں دوست ان کو دے بھی دی جائے کہ یہ ہمارا کام ہے جو ہم کر رہے ہیں اس کو پڑھیں اور اس کو ہم اگلی نسل کے لیے قرآن کو بہتر طریقے سے منیج کر سکیں اللہ تعالیٰ سمجھ عطا فرمائے اور ہمارے لئے آسانیہ پیدا فرمائے ہمارے لئے آسانیہ پیدا